نمشکار میں پاؤں شکل آپ لوگ کا پھر سوگت کرتا ہوں 20 سال کا تجربہ آپ لوگ کو لگاتا رہا ہے ان ویڈیوز میں دے رہا ہوں اس پیلنگ سے شروع ہو کر ہائیسٹ لیول تک ساری ویڈیوز آپ لوگ کو اس چینل بھی ملتے ہیں یہ تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آگے پیچھے دیکھنا پڑے گا دیکھئے اسے اور شیئر بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے جسے کہ آپ کو آنے والے سمجھے میں ویڈیوز ملتی رہے ہیں آج ہم بات کریں گے پرپوزیشنل فریز کے بارے میں اگر آپ کو یہ نہیں جاننا ہے پرپوزیشن کیا ہوتا ہے فریز کیا ہوتا ہے تو چھوٹے شبدوں میں آپ اسے سمجھئے کیونکہ بہت سارے کٹھین شبد ہوتے ہیں جن کے بارے میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں تو نہیں جان پاتے ہیں یہ لیول ان بچوں کے لیے جو کی بیسک لیول پر آ چکے ہیں ملوہ سپیلنگ سیکھ چکے ہیں تھوڑے بہت انگلیش کے واقعے بھی بنا لیتے ہیں اس آر ایم کے کوشن آنسر کیسے بناتے ہیں ان سے چار پرکار کے واقعے کیسے بناتے ہیں انہیں بنانا آتا ہے اس کے بعد تب ان کا یہ سطر یہاں تک آتا ہے یعنی کہ اب تک وہ اس آر ایم واس وار ہیز ہی ویڈ سے چار او پرکار کے واقعے بنا لیتے ہیں بہت آسانی سے بنا لیتے ہیں بینہ گلتی کے تب اس کے بعد جو ہے اس کا نمبر آتا ہے پرپوزیشنل فریز کا اس میں ایسے شبد آتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں afraid of good at جیسے میں ساپ سے ڈرتا ہوں میں انگلیش میں اچھا ہوں ٹھیک ہے میرا بھگوان میں بھروسہ ہے تو یہ شبد جتنے بھی ہیں دیکھئے کتوں سے ڈرتا ہوں کتوں سے آتا ہے یعنی در کے ساتھ سے جرور آئے گا اچھا میں میں جرور آئے گا یہ سب جوڑے ایسے جیسے بھگوان میں وشواس ہے تو میں وشواس آئے گا تو ایسے انگلیش میں بھی یہ شبد ہمیشہ جوڑے میں ہی use ہوتے ہیں جیسے afraid of ملکہ کسی چیز سے یا کے دوارہ ملکہ off کے جو بھی مطلب ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ورڈس ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا لیول ہائی ہو جاتا ہے لیکن tense سے پہلے ہی کیونکہ basic لیول اگر آپ کر رہے ہیں یہ ان کے لئے جو ایز آر ایم کر چکے واز ور کر چکے ویل بھی کر چکے اور ہیز آر ایم ہیڈ بھی کر چکے تو یہ بہت ضروری جانکاری ہے basic لیول پر بہت کم لوگ سمجھتے ہیں سمجھاتے ہیں میرے خیال سے 98% teachers نہیں بتاتے ہیں یا بچے نہیں جان پاتے ہیں books میں بھی نہیں دیا ہوتا ہے دیا ہوتا تو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو یہ قریباً 100,500,200 200,200,300 بھی ہو سکتے ہیں جتنی اچھی آپ اپنی بھاشا کرنا چاہیں ایسے یہ دو جوڑے والے شب اتنے زیادہ آپ کے پاس ہونے چاہیں تو اس کی series میں بناتا رہوں گا آپ کو آگے آنے والے سمجھ میں دیتا رہوں گا پر اس کی پہلے جو basic جانکاری ہے وہ لے لیجئے تاکہ آپ لوگ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو اس میں یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کئی باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا تو شروع سے لے کے last time آپ ویڈیو کو دیکھیں گے تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اور کئی بار دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا لیکن ایک بار سمجھ میں آگیا تو آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اس میں ہمیشہ دو شبدوں کو ایک ساتھ بدلے بھی نہ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں ہمیشہ دو شبدوں کو ایک ساتھ بدلے بھی نہ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا جیسے afraid off لکھا ہوا ہے good at لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ afraid کے ساتھ in نہیں لگائیں گے on نہیں لگائیں گے ہمیشہ off ہی آئے گا جیسے ماں لیجے میں نے good لکھا ہے تو گڑ کے ساتھ ایٹ لگا ہوا ہے تو اس کو بدلیں گے نہیں نہیں تو مطلب چینج ہو جائے گا ہے تو غلط ہو جائے گا تو ان چیزوں کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے یہاں پہ تو جب یہ دو شبد آئیں یہ دو شبد ہی پریوگ ہوں گے یعنی افرد آف کو آپ الگ نہیں کر سکتے اگر جیسے ہندی میں میں کہوں میں کتوں سے ڈرتا ہوں تو یہاں پہ سے کو ڈرنے سے الگ نہیں کر سکتے انگلیش میں اچھا ہوں تو اچھے سے میں کو الگ نہیں کر سکتے ویسے یہ دو جوڑے کے شبد ہیں تو یہاں پہ پہلی چیزیں دوسری بات یہ ہے کہ پہلے شبد کے ساتھ ہمیشہ پریپوزیشن آئے گا پریپوزیشن ملکہ in on at from with by to یہ ان کی جتنی لیسٹ ہے یہ ساری پریپوزیشن کہلاتی ہیں اس کی میں نے کچھ ویڈیوز بنا رکھی ہیں اور بہت آسان لیول پہ آگے بنا دوں گا نہیں تو آپ کتاب میں گوگل پہ پریپوزیشن دیکھ سکتے ہیں تو ان کی لیسٹ مل جائے یہ قریباً پچاس ساٹھ کے آس پاس ورڈس ہوتے ہیں in on at from کے پریوار میں تو آپ ان کو پورا جائیں گے تو یہ جب بھی پہلا شب کیا ہے جیسے افرڈ ہو گیا گوڈ ہو گیا اور بہت ساری جو شبد ہیں وہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہمیشہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک لگا ہوا ملے گا آپ کو in on at from یا to اور اسی کا مطلب نکلتا ہے تو ابھی تک آپ نے تین نیم دیکھیں نمبر ون یہ بہت جروری شبد ہیں لیکن basic level جس کا ختم ہونے والا ہو یا جس کو اس آر ایم وازور اور اہزہ ویڈ کو basic level پر یوز کرنا آتا ہو tense کا اس آر ایم وازور اور اہزہ ویڈ الگ ہے یہ basic level سے جو بچے شروع کر رہے ہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں اور جن کو tense میں اس آر ایم وازور اور اہزہ ویڈ آتا ہے وہ تو اس کو آسانی سے سیکھ سکتے ہیں انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو یہ دو شبدے دیکھئے afraid of اور good at اب اس میں afraid مالب ڈرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ آفی لگیا good ہے تو اس کے ساتھ 80 لگے گا تو اسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسے آپ کو یاد بھی کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ آپ کے لئے انگلیس جو ہے ایک دوسری بھاشہ ہے ایک ویدیشی بھاشہ ہے تو آپ کو یہ یاد بھی کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ یاد نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کو لکھ لکھ کے practice کریے اس کو اپنے جیون میں اتنا استعمال کیجئے کہ آپ کے daily routine میں آ جائے آپ کو دھیان ہو جائے اس کا یاد کرنے کا دوسرا طریقہ بھی یہ چھوٹی چھوٹی stories لکھو چھوٹے چھوٹے dialogues لکھو دو دوستوں میں چار دوستوں میں جو باتچیت ہو سکتی اسے اپنا لکھئے کل ملا کے اس طرح سے اس منہ میں آ جائے گا تو prepositions اور بھی ہیں اس کے لئے الگ سے جانکاری ملے گی آپ کو اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ سے جانکاری ملے گی اور اس کی جانکاری ہونا عوشق بھی ہے اب آئیے ہندی میں دیکھتے ہیں اس کو معاف کیجئے بیش میں فون آ گیا تھا میں کتوں سے ڈرتا ہوں یہ دیکھئے کتوں سے یعنی ڈر جہاں پہ ہے یہ تین شب دیکھتے ہیں اس سے چڑھیں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں میں کتوں ڈرتا ہوں نہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں میں ڈرتا ہوں کتوں اس میں سے آپ کو لگانا پڑے گا تو ایسے ہی اس میں بھی off یا at لگانا ہی پڑے گا آپ کو یہ fix words ہے اب کتوں سے کی جگہ آپ کتوں میں تو لگانا ہی سکتے ہیں کتوں میں کتوں پر یعنی کچھ بھی اور word آپ ہندی کا تو لگانا ہی سکتے ہیں ایسے ہی اس میں بھی یہ fix ہے کہ جب بھی afred یعنی ڈر کی بات چلے گی تو اس کے ساتھ off یا آئے گا جیسے یہاں پہ ڈر کی بات چلتی ہے تو say آتا ہے اچھے کی بات چلتی ہے تو میں آتا ہے جیسے میں انگریجی میں اچھا ہوں تو اس کے ساتھ میں آتا ہے تو آپ نے دیکھا نا تو اس طرح سے یہ ساری جانکاری آپ یہاں پہ روک کے بھی دیکھ سکتے ہیں بیچ بیچ میں آئیے اب آگے بڑھتے ہیں میں بہت آرام سے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو سمجھنے میں آ جائے اور یہ کچھ بیسک باتیں اگر آپ نے سیکھ لیں تو آپ کے یہ جتنے بھی شبدیں یہ clear ہو جائیں گے آپ ان کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ان سے جڑے نیاموں کو اسی ویڈیو میں سمجھا دوں گا میں آپ کو یعنی اگر آپ انتہ تک ویڈیو دیکھیں گے تو یہ پوری آپ کو سمجھنے میں آ جائے گا تو آپ اس کے بعد میں صرف شبد کی لسٹ دوں گا اور آپ بنانا شروع کر دیں گے تو یہاں دھیان دیں ہندی میں بھی say یا may لگا ہوا ہے یہ دیکھیں say اور may لگا ہوا ہے نا دونوں fix ہوتے ہیں اچھا ہونے میں ڈر کی بات کرنے میں یہ سب fix ہیں جب آپ ڈر کی بات کرتے ہیں تو say آتا ہی ہے کہ کس سے ڈرتا ہوں بھوز سے ڈرتا ہوں سامپ سے ڈرتا ہوں کتوں سے ڈرتا ہوں لڑائی سے ڈرتا ہوں ہر بار say ہی آئے گا fix ہے نا سے ایسے یہ off افریڈ ملوڈ ڈرنا اس کے ساتھ off fix آئے گا اچھا آگے آتے ہیں ایسی انگری جی میں بھی یہ دونوں شب دیکھ ساتھ آتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں انہیں ہم دو طریقے سے use کر سکتے ہیں کیسے یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے آپ اسے دھیان سے سنیو سمجھئے دو طریقے سے کیسے use کر سکتے ہیں نمبر ون بینا ایکشن ورب کے نمبر دو ایکشن ورب کے ساتھ اب بینا ایکشن ورب کا مطلب کیا ہے میرا یہاں پر ایکشن ورب کا ملوڈ ہوتا ہے جیسے ٹینس میں ہم جاتے ہیں تو play eat go sit come جن کے three forms ہوتے ہیں وہ ایکشن ورب یہاں میرے کہنے کا یہ مطلب ہے اور بینا ایکشن کا ملوڈ ہو گیا کہ جس میں is our aim was were has have had use ہو رہے ہیں جس میں کوئی ایکشن جیسے i am a boy کوئی ایکشن نہیں i have a pen اس میں کوئی ایکشن نہیں اس میں بتا جا رہا ہے میرے پاس کچھ ہے i am a boy میں ایک لڑکا ہوں اس میں میں کچھ کر نہیں رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا اس لیے جو basic level پہ ہے وہ بینا ایکشن کے کہہ جاتے ہیں اور جو tense والے واقعوں وہ ایکشن ورپ کے ساتھ کہی جاتے ہیں تو انہیں ہمیں دو طریقے سے کر سکتے ہیں اس کا استعمال یعنی ایسے شبدوں کا استعمال ہم دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں کیسے کریں گے وہی میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو دھیان سے یہاں سے دیکھیں گے پہلا ہے بینا ایکشن ورپ کے آپ دیکھیں بینا ایکشن کے کیا ہے اس میں میں نے لکھا ہے i am afraid of dogs میں کتوں سے ڈرتا ہوں اب اس میں دیکھیں یہ کوئی ایکشن ورپ نہیں ہے کوئی tense کی طرح ورپ کی first form second form یا third form نہیں ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کتے سے یعنی کہ میرے اندر ایک ڈر ہے میں کچھ کر نہیں رہا ہوں کرتا نہیں ہوں میں کچھ کر چکا نہیں ہوں میں صرف یہ بتا رہا ہوں میرا ڈر کیا ہے اور کس سے ڈر ہے تو i am afraid of dogs اس میں دیکھیں ایک ہی ورپ use ہو رہا ہے وہ بھی am یہ main ورپ کی طرح use ہو رہا ہے تو یہاں پہ کوئی tense والا ورپ نہیں ہے اس کو ہم ایسے بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو ہم action ورپ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ وہی ہے میں آگے بتانے جا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھنی میں آ جا کیونکہ یہ دونوں طریقے سے use ہوتے ہیں ایک ہی شبد دونوں طریقے سے آپ use کر سکتے ہیں جیسے afraid of ہے تو یہ دونوں طریقے سے آپ use کر سکتے ہیں بینہ ورپ کے بھی یعنی action ورپ کے بھی اور action ورپ کے ساتھ بھی تو پہلا example تو آپ نے دیکھا I am afraid of dogs میں دیکھئے کوئی بھی action ورپ نہیں ہے صرف ایک ورپ ہے am اور اس کے ساتھ سیدھے لگا دیا کہ میں I am afraid of dogs میں خطوں سے ڈرتا ہوں تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بینہ action ورپ کے کون کون سے ورپ آتے ہیں ایز آرم آتے ہیں تو ہیسے بڑھاتے ہیں تو اس کے الگ الگ شبد ہیں آپ پوری ویڈیو انتر تک دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اب آئیے دیکھئے جرہا اس کے کچھ اور واقعے دیکھتے ہیں اس میں دیکھئے I am busy with my work میں اپنے کام میں ویسٹ ہوں I am angry with my friend میں اپنے دوست سے گصہ ہوں I am good at english میں انگلیش میں اچھا ہوں ہوشیار ہوں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کام میں اچھا ہوں کسی سے گصہ ہوں کسی چیز میں اچھا ہوں کسی کام میں ویسٹ ہوں تو سے میں یہ سب فکس آ رہا ہے نا اس کے ساتھ ایسے ہی جب میں نے لکھا busy busy مطلب ہوتا ہے ویسٹ تو جب آپ busy کا استعمال کریں تو اس کے ساتھ with ضرور آئے گا یا کس چیز میں busy ہو تو اس کے لئے with آئے گا with my work میں اپنے کام میں busy ہوں اب یہاں پہ کام کے ساتھ busy ہوں سمجھ لو یہاں پہ کام میں busy ہوں تو اس کام لگ یہ نہیں کہ ہم یہ نہیں لگا دیں ٹھیک ہے یہ سب fix ہوتے ہیں use کرنے کو لوگ پرشلیت میں اس کو لگا دیتے ہیں بٹ جیسے اگر آپ I am busy in my work ہوگے تو بھی اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا لوگ کو ایسا نہیں ہے اب دھیرے دھیرے ہمارے اندوستان میں یا کئی جگہ جہاں پر انگلیش بھاشا نہیں بولی یا تھی وہاں پہ لوگ use اگر کر لیتے ہیں تو اس کا سمجھ میں بھی آ جائے گا لوگ ہاں بھی سمجھ جائیں گے لیکن قائدے سے اس کے ساتھ vivid ہی لگانا چاہیے ہندی چاہے جو بن رہی ہو دوسرا ہے angry اب آپ بار بار کئی بار دن میں use کرتے ہیں میں اس سے گستا ہوں تو angry کے ساتھ vivid آئے گا good کے ساتھ اٹھ آئے گا اس میں آپ کا کوئی نیم نہیں چلے گا یا ہمارا کوئی نیم نہیں چلے گا بھاشا بنی اس طرح سے تو اس کو ہمیں یاد ہی کرنا پڑے گا یا تو practice ہی کرنا پڑے گا تو یہاں پہ آپ ویڈیو کو روک کے دیکھ سکتے ہیں دونوں ہندی اور اس میں match کریے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اب اس میں گور کیا کرنا ہے آپ کو in سب ہی may afraid of busy with good at یہ دو شبت ایک ساتھ ہی رہیں گے چاہے سبجکٹ سنگلر ہو یا پلورل ہو ٹھیک ہے اگر یہاں پہ آئی ایم کی جگہ they آر آ جائے گا یا he's آ جائے گا she's آ جائے گا we آر آ جائے گا we were آ جائے گا کچھ بھی آ جائے گا لیکن یہ busy angry good یہ اپنا روپ کبھی نہیں بدلیں گے ان کے ساتھ جو with آ رہا ہے یا at آ رہا ہے یا in آ رہا ہے یا جو بھی شبت آئیں گا وہ کبھی بدلے گا نہیں یہ دھیان رکھے گا تو پہلا نیم یہ دیکھا آپ نے تو جس کے ساتھ جو شبت آ رہا ہے off with at اس کے ساتھ وہی شبت آئے گا وہ بدلے گا نہیں ان سبھی واقعوں کے انت میں ہوں ہے ہو تھا تھے تھی گاگے گی آئے گا کیونکہ یہ سبھی ورپس میں ابھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح سے جو ہے ایسا کیوں میں کہہ رہا ہوں اس کے نیم کیا ہیں وہ آگے کی ویڈیو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو ٹینس کی طرح ایکشن ورپ نہیں ہے اب دوسری چیز سیکھتے ہیں کہ ایکشن ورپ کے ساتھ سیم یہی واقعے کیسے یوس ہوں گے یہ سمجھنے والی بات ہے دھیان سے اس کو دیکھے گا ان واقعوں میں یعنی جو آپ نے لکھے ہیں اگر ایسے واقعوں میں اگر ایکشن ورپ کا آپ استعمال کرنا چاہیں اعمال لیجئے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ آئی این جی لگانا پڑے گا آئی این جی آپ کو ہنڈرٹ پرسن لگانا پڑے گا اس کے ساتھ اس سی ایس یا ڈی ای ڈی نہیں لگا سکتے آئی این جی لگانا پڑے گا کیونکہ ویسے بھی ایک نیم ہے چھوٹا سا نیم میں میں آپ کو بتا دوں common کہ اگر آپ in on at from with یعنی preposition کے بعد اگر ورپ لگاتے ہیں تو آپ کو آئی این جی لگانا ہی پڑتا ہے انگلیش کا ہی نہیں جیسے میں آپ کو دونوں ایکزامپل دوں گا اگر آپ ایکشن ورپ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آئی این جی ہمیشہ لگے گا جیسے دونوں کا دے رہا ہوں میں یہ ایکزامپل دونوں کے ہیں بینے ایکشن کے بھی ایکشن کے ساتھ بھی ہیں آئی ایم افریڈ آف ڈاکس تو اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے تو اس کا کیا ہے یہ بینہ ایکشن کا ہے کہ میں کتوں سے ڈرتا ہوں اس میں میں کچھ کر نہیں رہا ہوں دوسرا ہے ایم افریڈ آف پلئنگ کرکٹ اب دیکھئے پلئے ایک ورپ ہے دیکھانا اپنے پلئنگ آ گیا افریڈ آف تک دونوں واقعے ایک ہی ہیں اس میں ڈاکس لکھ دیا اس میں جیسے ہی میں نے پلئے لکھا تو آئی این جی کرنا پڑا اس چیز کا وشیش دھیان رکھئے کہ ورپ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ماں لیجئے اگر بھائی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں کتوں سے ڈرتا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی کہنا پڑے کہ میں کرکٹ کھیلنے سے ڈرتا ہوں میں کار چلانے سے ڈرتا ہوں سکوٹر چلانے سے ڈرتا ہوں تو ایسے جب بھی ورپ آپ یوز کریں گے تو آئی ایم افریڈ آف تک تو سب کچھ سیم رہے گا یہاں تک اس کے بعد ورپ آیا تو آئی این جی لگ جائے گا تو پہلے کا کیا ملو ہوئا آئی ایم افریڈ آف ڈاکس میں کتوں سے ڈرتا ہوں دوسرے میں کیا آئی ایم افریڈ آف ورپ یوز کر دیا پلے تو اس کے ساتھ آئی این جی ہم نے لگا دیا یہ پلے اینگ کرکٹ تو اس کا ملو کیا آگیا میں کرکٹ کھیلنے سے ڈرتا ہوں یعنی کہ میں یہ کام کرنے سے ڈرتا ہوں اس میں یہ میں ایسے ڈرتا ہوں اس میں میں یہ کام کرنے سے ڈرتا ہوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس میں تو پہلے میں بینا ایکشن ورپ ہے دوسرے میں ایکشن ورپ ہے تو اس کے ساتھ آئی این جی لگا دیا یہ آپ دیکھ سکتے اب ایسے دوسرا ایکزامپل لوں میں آپ کو I am good at English میں English میں اچھا ہوں ہوشیار ہوں اب آپ کو یہ کہنا میں کرکٹ کھیلنے میں ہوشیار ہوں تو آپ کو کہنا پڑے گا I am good at اب کرکٹ کھیلنے میں تو کھیلنے کے لئے تو آپ کو play verb استعمال کرنا ہی ہوگا تو play کے ساتھ آئی این جی بھی نہ سوچے سمجھے آپ لگا سکتے ہیں تو اس کا ملو ہو جائے گا میں کرکٹ کھیلنے میں اچھا ہوں تو اس کو پورا یہاں سے میں دکھا رہا ہوں آپ کو ویڈیو کو روک کے اس کو سمجھ ہی آرام سے یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ آپ کو یہ کہنا ہی ہوگا سر میں سائیکل چلانے سے ڈرتا ہوں تو آپ کو verb کا use کرنا ہی ہوگا تو جب بھی کریں گے تو آئین جی کریں گے اس کو لکھ لکھ کے اس کی عادت بنا لو دونوں ترے کے واقعوں کی باقی سب کو سیم رہے گا I am afraid of I am afraid of سیم ہے لیکن verb آتے ہی آئیں جی اور verb کی ضرورت نہیں ہے تو جس چیز سے ڈرتے ہو وہ لکھ دو آئیے آگے بڑھتے ہیں اب یہ جتنے بھی ڈبل شبد میں نے آپ کو لکھا ہے تیسرا نیم ہے یہ بھی دو طرح سے use ہوتے ہیں پہلا تو آپ نے use دیکھا کہ یہ بینا action verb کے دوسرا action verb کے ساتھ اب ایک کٹیگری ان کی اور آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ اس میں بھی دو طرح کے شبد ہوتے ہیں کچھ شبد ایسے ہوتے ہیں جو is rm was war اور will be کے ساتھ use ہوتے ہیں اور کچھ شبد ایسے ہوتے ہیں جو fix ہوتے ہیں کہ has have had یا will have کے ساتھ use ہوں گے ٹھیک ہے اب has have had کی ویڈیو میں نے پہلی بنا رکھی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے سبجک کے ساتھ تو اس کے میں اگزامپل بھی دے رہا ہوں آپ کو میں یہاں پہ ایک کٹیگری اور ور بھی آتی ہے بیسک لیول کے بچکلے may be can be should be must be جیسے میں نے کہا کہ وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا ہے اور میں بیزی with ورڈ کا استعمال کرنا چاہتا ہوں تو میں کہوں گا he may be بیزی with his ورک ہو سکتا ہے وہ اپنے کام میں ویس تو تو may be ملوح ہو سکتا ہے can be کا ملوح ہو سکتا should be کا ملوح ہونا چاہیے must be کا ملوح پکا ہو سکتا ہے اس کے لئے الگ ویڈیو آپ کو دیکھنی پڑے گی لیکن شروع میں جانکاری اس لئے دے رہا ہوں کیونکہ جہاں ازار ایم use ہوگا ٹھیک اسی جگہ آپ ورڈ بھی لگا سکتے ٹھیک اسی جگہ ورڈ بھی لگا سکتے اور ٹھیک اسی جگہ may be can be should be اور must کچھ بھی لگا سکتے بس آپ کو اس کا use کرنا آنا چاہیے الگ الگ دیشوں کے لئے اس کا الگ الگ use کرنا آنا چاہیے دوسری کٹیگری has have had یہ تو بالکل الگ ہے پہلے والے سے بالکل الگ ہے جہاں ازار ایم لگا ہے وہاں وازور تو لگ سکتا will be بھی لگ سکتا اور یہ may be can be should be اور must بھی بھی لگ سکتے لیکن has have had نہیں لگ سکتے اور جہاں has have had لگے گا وہاں پہ ازار ایم وازور نہیں لگیں گے تو دونوں کے لئے الگ سبت بنے ہیں اس کا میں ادھانہ ابھی میں آپ کو دے رہا ہوں کچھ پہلے کے ساتھ لگتے ہیں یعنی ازار ایم جو پہلا ٹکڑا یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا نمبر ایک لکھا ہوئے نا کچھ اس کے ساتھ لگتے ہیں کچھ نمبر has have had کا جو ہے اگزامپل میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے میں نے دکھا i have faith in god مالو آپ کہنا چاہتے ہیں میرا بھگوان وے وشواس ہے تو ہندی میں کہتے ہو نا کسی چیز میں وشواس ہے تو میں آتا ہے وشواس کے ساتھ روچی میں بھی دیکھو نیچے لکھا میں آتا ہے تو ایسے ہی faith کے ساتھ ان آتا ہے interest کے ساتھ ان آتا ہے اس کی کافی لمبی لیسٹ ہے faith in interest in وہ شبد میں آنے والی ویڈیو اس میں دوں گا اور اس آر ایم کے ساتھ کون سے لگتے ہیں وہ بھی میں آنے والے سمجھوں گا تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں انہیں یہ دیکھیں i have faith in اب faith in کے ساتھ اس آر ایم نہیں لگا سکتے آپ کیونکہ یہ has have کے ساتھ ہی لگتا ہے interesting کے ساتھ بھی آپ اس آر ایم نہیں لگا سکتے یہ have کے ساتھ جوز ہوتا ہے تو کل ملا کے ان دونوں کی الگ الگ لسٹ ملے گی اس کو میں deep میں سمجھاؤں گا پر آپ کو یہ ویڈیو سمجھنی ہی پڑے گی پوری تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اس میں میں نے چار پانچ چیزیں بالکل الگ الگ بتائی ہیں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو یہ faith in ہے یہ بھی دیکھو جوڑا ہے interest in ہے یہ بھی جوڑا ہے یہ ایک ساتھ ہی آئیں گے اور اس کے ساتھ بھی سیم وہی اگر verb کا use کریں گے تو سیم وہی آئین چیز آئے گا سب کچھ وہی جو اوپر نیم تھا اس رم کے ساتھ وہی نیم اس کے ساتھ بھی لگے گا بس فرق یہ ہے کہ has have کے الگ شبد کی لسٹ ہوگی اور اس رم جن کے ساتھ use ہوگا اس کی الگ لسٹ ہوگی یہ آپ کو دھیان رکھنا خاص طور پر تو یہاں پہ یہ دھیان دینے والی بات ہے کہ یہاں بھی آپ کو ہر شبد سے چاروں پرکار کے واقعے بنانا آنا چھئے کیسے i have faith in god have you faith in god why have you faith in god why have you faith in god ٹھیک ہے i have no faith in god اب دیکھا ایک سے ہی میں نے چاروں بنا دیئے ایسے ہی چاہے وہ اوپر والے فرسٹ گروپ تھے چاہے وہ نیچے والے سیکنڈ گروپ ہوں ازار ایم والے ہوں چاہے has ایویڈ والے ہوں ان سبھی سے کوئی سا بھی واقعہ اگر کسی بھاشا میں ہوگا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پریکٹس کر کے آپ کو یہ سیکھنا ہی ہوگا کہ ان سے چار پرکار کے واقعے کیسے بنائے تو یہ بہت آسان ہے i have faith in god لکھا ہوا ہے تو have i faith in god کر دو i have no faith in god کر دو ٹھیک ہے who has faith in god وہ جو نیم پہلے آپ نے دیکھے تھے وہیں نیم بنیں گے faith in god interest faith in نہیں بدلے گا interest نہیں بدلے گا بس یہ دھیان رکھنا آپ کو تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھائی ہے اور سمجھنے میں آئی بھی ہوگی اور کمنٹ میں لکھے بتائیں کیسی لگی ہے آپ کو اگر اچھی لگی ہے تو اچھا لکھیں اگر کچھ کمی رہے گی ہے وہ میں اسی چینل پہ اپلوڈ کروں گا تو آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے واتس اپ گروپس میں اپنے دوستوں کو جانکاروں کو بھائی بہنوں کو تاکہ وہ بھی لاب اٹھا سکیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ سے بہت بہت دھنیواد